یا علی مدد کہنے والا یا رسول اللہ مدد کہنے والا تبی کو علمِ غیب کا مالک سمجھنے والا تبیہ کریم کی عبادت کرنے والا آپ کی خبر کے لیے تواف اور رکو کو جائز سمجھنے والا کبھی بھی ہماری یہ دعوت کیوں ہے لوگو یہ کنچی ہے جنت میں جانے کی لوگو عقیدے کی اصلاح جنت کا سب سے پڑا ذروازہ الہِ اللہ بھی کہتے رہو یا رسول اللہ مدد بھی کہتے رہو لا الہِ اللہ بھی کہتے رہو ہاتھ میں تعویز اور من کے امامِ سامن بھی بانتے رہو لا الہِ اللہ بھی پڑھتے رہو کوٹھی پہ کالی ہڑیا بھی رکھتے رہو یہ عقیدوں ہیں یہ جماعت ہے یہ منحج ہے یہ تحریک ہے اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری ہیں اللہِ 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 پلیز سبسکرائب کر دیجئے یہاں سے دل چاہتا ہے جنت کا ماری سبائی جنہ شرط کیا ہے عقیدہ سلامت ہو شرط کیا ہے عقیدہ توحید میں کمپرومائز نہ ہو شرط کیا ہے اس دردی پہ جیو تو لا الہِ اللہ کے لیے موت آئے تو لا الہِ اللہ کے لیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے شرط وہی ہے توحید درستہ ہو نہیں چاہیے جہنم سے بچے گا تو صرف مواحد بچے گا اگر اس نے دنیا میں کوئی گناہ کیے بھی ہوں گے تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد مواحد ضرور جنت میں جائے گا مواحد ہمیشہ کی جہنم میں رہ سکتا اور مشرق کبھی بھی جنت میں جا سکتا یہ درست یاد رکھئے یا علی مدد کہنے والا یا رسول اللہ مدد کہنے والا نبی کو علمِ غیب کا مالک سمجھنے والا نبیِ کریم کی عبادت کرنے والا آپ کی خبر کے لیے تواف اور رکوع کو جائز سمجھنے والا کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا اور مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہ سکتا سیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ نظاہی روایہ سنیے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کوئی چیز سکھا دے کوئی ذکر بتا دے کچھ یاد کرنا دے تجھے مانتا رہوں اجعو کبھی پکارتا رہوں تجھے تیرا ذکر کرتا رہوں قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ اللہ مالک نے کہا اے موسیٰ علیہ صلات و سلام تو ذکر کیا کر لا الہ الا اللہ تو پکارا کر مجھے اس لا الہ الا اللہ کے وظیفے کے لیے قال یا رب کل عبادی کا یقول وہ صلی اللہ علیہ السلام کہہ لئے لگے اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سارا ہی کرتے ہیں اللہ نے پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ مجھے کوئی خاص کوئی سپیشل چیز دے دے جو خاص میرے لیے ہو جس کے در یہ میں تجھے پکارتا رہوں تیرا ذکر کرتا رہوں مولا جواب میں کیا فرماتا ہے غور سے سنیے اگر سات آسمان سات زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے سات زمینوں کے رہنے والے سات آسمانوں کی مخلوق دوسری روایت میں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں سات آسمان پیارے نبی فرماتے ہیں ایک آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت پانچ سو سال کے برابر آسمان میں اللہ کے ملائکہ اتنی قصر سے اللہ کے فرشتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں ستر ہزار فرشتہ روز تواف کرتا ہے جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نئی آنے آسمان چیختا ہے اور حق ہے آسمان کا چیختے کیونکہ آسمان پہ چار اولی کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے یہاں پہ اکتا کا کوئی فرشتہ سجدے اور رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو اتنی بڑی مخلوق اللہ کے ملائکہ کی پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا اس کے پروں کو گینا چھے سو پر تھے جبرائیل کے میں نے جبرائیل کو پھر کسی موقع پہ دیکھا آسمان نگر نہیں آ رہا تھا جبرائیل کے پروں میں سے صرف دو پر کھنے ہوئے تھے آسمان ساتھوں آسمان کی مخلوق زمینے ساتھوں زمینوں کی مخلوق سمندر ہوا پہاڑ دریا جناب انسان ترندے چرندے ایک پلنے میں رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک پلنے میں رکھ دیا جائے وزن کیا جائے سارے آسمان و زمین ہلکے ہوں گے لا الہ الا اللہ بھاریتوں کا ہماری یہ دعوت کیوں ہے لوگو یہ کنجی ہے جنت میں جانے کی لوگو عقیدے کی اصلاح جنت کا سب سے پڑا دروازہ ہے توحید سمجھ آئے گی تو جنت ملے گی یقین کے ساتھ پڑھنا ہے خالی تسبیح پھیرنے کا فیدہ خالی رٹے مارنے کا فیدہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو یا علی مدد بھی کہتے رہو یا لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو یا رسول اللہ مدد بھی کہتے رہو لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو ہاتھ میں تعویز اور من کے امام سامن بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو کوٹھی پہ کالی ہنڈیا بھی رکھتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو چوڑی گاڑی کے آگے جھتی بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو بھینس کے گلے کے لڑڈل بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو باپے دھنکے کے ڈنڈے کھاتے رہو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو موتشاہ کا نمک چاڑتے رہو تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فیدا ہو سکتا یہ لا الہ الا زبان کے رٹے نہیں ہے یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے یہ پکار ہے یہ آواز ہے میرے گھر میں بچہ نہیں ہوا شادی ہوئے دس سال بھی گزر گئے کہنے والوں نے کہا فلا باپے کی نظر چڑھا دے فلا پیر کے گیڑے مار دے فلا باپا ابن شاہ کے گھر کا گیڑا مار آ لا الہ الا اللہ آواز لگاتا ہے ساری عمر بغیر اولاد کے رہنا لا وارس مر جانا قبول ہے رب کا در چھوڑ کے مردوں کے در پہ چھکنا قبول یہ ہے لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے یہ جماعت ہے یہ منحج ہے یہ تحریک ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا بگرنا تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنے والے تھوڑے انڈیا پاکستان میں نماز ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ زور سے اسی کی بات آتی ہے نا موسیقی 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 موسیقی